اسلام علیکم سٹوڈنٹس آپ ایک موسٹ امپورٹن ٹاپک مالیکلر آر بیٹل تھیوری پڑھیں اور اس میں ہم نیکس لیکچر میں بچو ہیبری ایس کے اندر اپلیکیشنز کی طرف جا رہے ہیں تو اس کی اپلیکیشن جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچو اس سے پہلے ہم نے چار پوائنٹ اس سے پچھلے لیکچر میں پڑھے وہ اگر ہمیں چار پوائنٹ کلیر ہیں تو ہمیں انشاءاللہ یہ تھیوری کی اپلیکیشن اچھی سمجھا جائے گی آپ کی ہیلپ کے لیے دوبارہ سے میں نے انرجی لیول لکھ دی ہیں حالکہ یہ انرجی لیول میں نے آپ کو پریویس لیکچر کے اندر یاد کروائیں لیکن اس کے باوجود یہ دوبارہ میں نے لکھے ہیں کہ آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں ہم یہاں پہ H2, ہیلیم, O2, HE2 یعنی ہیلیم ڈائی اٹامک مالیکل کو کیونکہ یہ تھیوری ایکسپلین کرتی ہے تو بچو HE2, O2, N2, F2, O2+, اور N2-1 ان مالیکل کو یہاں پہ ڈسکس کریں گے ان کی M.O.T. ڈائیگرام جو ہے وہ بنائیں گے تو سب سے پہلے بچو ہم ہائیٹروجن سے شروع کرتے ہیں اپنا کام تو ایکزمپل نمبر 1 ہمارے پاس ہے ہائیٹروجن اس کو لکھنے کی ٹیکنیک کیا ہوگی بچو جیسے ہی آپ سے کہتا ہے کہ ہائیٹروجن کا سٹرکچر اندر بیسز آف M.O.T. ایکسپلین کریں تو سب سے پہلے آپ اس کی الیکٹرانک کنفیگریشن لکھیں گے اس کا اٹامک نمبر 1 ہیٹروجن کا 1 ہوتا ہے تو اس لیے 1S1 ہو جائے گا ٹھیک ہے تو ہمارے پاس اس میں دو ہیٹروجن ایٹم ہے دونوں سیم ہے اس لیے بچو ہمیں دوبارہ سے دوسرے ایلیمنٹ کے الیکٹرانک کنفیگریشن نہیں لکھنی آپ دو انرجی لیول کی لائنیں کھینچ لیں یہ ڈاٹڈ لائن سے بنا دیں تب بھی ٹھیک ہے ادروائز ایسے بنا لیں تب بھی ٹھیک ہے یہ دو انرجی لیول کی لائنیں لگا لیں بچو اس سائیڈ پہ آپ یہ یاد رکھیں کہ یہ انرجی نیچے سے اوپر کی طرف انرجی انگریز ہو رہی ہے یہ انرجی کے لیے ہمارے پاس یہ انرجی کا سیمبل ہے اب میں آپ سے کہتا ہوں اس سائیڈ پہ ہم لکھ دیں گے یہ اٹامک آربیٹل اس سائیڈ پہ بھی اٹامک آربیٹل اٹامک آربیٹل وہ ہوتے ہیں جن کا ایک نیکولیس ہوتا ہے اب اٹامک آربیٹل اور لیپ کریں گے بچو سب سے پہلے ہمیں ہائٹروجن آٹامک نمبر ون ہے ایک ہائٹروجن ہے تو بچو ایک ہمارے پاس ادھر ہائٹروجن آٹم لکھ دیتے ہیں ایک ہائٹروجن آٹم آٹامک آربیٹل فارم میں ادھر لکھ دیتے ہیں اب ہم اس کی ادھر ہم لکھ رہے ہیں اگر انرجی لیول میں ایک ادھر لکھ رہے ہیں تو ہم اس کو ہم ایسے بنا دیتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ہے جی وان ایس وان ایس میں ایک الیکٹرون ہے ادھر بھی ہم لکھ دیتے ہیں وان ایس اس میں ایک الیکٹران ہے ایسے گھر گیا ہم نے اس کو لکھ لیا ہے اب تقریباً آل موسٹ ایکوئر ڈسٹنس پہ ہیں جب یہ اوور لیپ کریں گے تو دو بنائیں گے ایک نیچے کی طرف جو بنیں گے ان کو ہم کہیں گے بانڈنگ یہ دیکھیں نیچے کی طرف بنائے بانڈنگ اور اسی ڈائیگرام میں جو اوپر کی طرف انرجی لیول میں بنتے ہیں وہ ہمارے پاس انٹی بانڈنگ ہوتے ہیں جسی لیے ہدھر جو بنے گا اس کو ہم لکھیں گے جی سگما وان ایس اس میں دو الیکٹران آ جائیں گے ایک الیکٹران ادھر سے ایک الیکٹران ادھر سے اس جگہ پہ اس کا انٹی بانڈنگ کیونکہ سب سے پہلے الیکٹران فیل ہوتے ہیں سگما وان ایس میں پھر کس میں فیل ہوں گے سگما سٹار وان ایس میں لیکن میرے پاس ٹوٹل دو الیکٹران تھے دونوں اس میں فیل ہو گئے تو یہ ہمارے پاس اس کا جو سگمہ سٹار ون ایس ہے وہ خالی رہے گا اب اس میں میں نے الیکٹرانی کنفیگریشن لکھنی ہے انرجی ڈائیگرام بنانی ہے اس کی انرجی ڈائیگرام بنانے کے بعد نیکسٹ میں نے اس کو بانڈ آرڈر فائنڈ کر کے دکھانا ہے اگزامینار کو نیکسٹ بانڈ آرڈر فائنڈ کرنا ہے بانڈ آرڈر کو شارٹ فارم میں بی او لکھا جاتا ہے بچوں نمبر آف الیکٹران ان بانڈنگ مالیکلر آر بیٹلز تو بچوں انٹی بانڈنگ مالیکلر آر بیٹلز اس کا خالی پڑا ہے اس میں کوئی الیکٹران موجود نہیں ہے تو یہاں پہ ہم زیرو لکھ دیں گے فارمولے میں تھا نمبر آف الیکٹران ان بانڈنگ مالیکلر آر بیٹل مائنس نمبر آف الیکٹران ان انٹی بانڈنگ مالیکلر آر بیٹل دیوائڈڈ بائی ٹو ہو گیا تو میرے پاس اس کو سال کروں تو ٹو ڈیوائڈڈ بائی ٹو آ جائے گا تو ٹو ڈیوائڈڈ بائی ٹو آنے کا مطلب یہ ہے کہ سنگل بانڈ موجود ہے تو اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں ہائٹروجن دو ایٹم کے درمیان کون سا بانڈ ہوتا ہے تو سنگل بانڈ موجود ہوتا ہے اب آپ نے مالیکلر آر بیٹل ڈیگرام بنائی بانڈ آر بتایا اب آپ نے اس کے بارے میں میگنٹیزم بتانا ہے یعنی آپ نے ایک بانڈ آر کے بعد نیکسٹ اس میں آپ نے پوائنٹ بتانا ہوگا میگنٹیزم تو آپ دیکھیں یہ پیرا ہے یا ڈائیا ہے آپ نے صرف سنٹر میں دیکھنا ہے کسی بھی جگہ پہ اکیلہ الیکٹران نظر آگیا تو وہ ڈائیا ہوگا تو یہ تو پیرڈ فارم میں الیکٹران ہیں اس میں الیکٹران موجود ہی نہیں ہے تو جب الیکٹران پیرڈ کی فارم میں ہوں تو آپ کہیں گے ایچ ٹو ایز آر ڈائیا مگنیکٹک ایچ ٹو اس وقت میرے پاس ڈائیا مگنیکٹک ہے کیونکہ اس کے پاس پیرڈ کی فارم میں الیکٹران موجود ہیں پھر ہمارے پاس اگر تیسرا پوائنٹ آپ بنانا چاہتے ہیں جیسے میں کہتا ہوں ایچ ٹو کی الیکٹرانک کنفیگریشن لکھیں آن دا بیس آف ایم او ٹی تو بچو ایچ ٹو کے الیکٹرانک کنفیگریشن آن دا بیس آف ایم او ٹی لکھیں گے تو سب سے پہلے الیکٹران فل ہوگا سگما وان ایس کے اندر ایس میں میکسیمم دو الیکٹران آتے ہیں دوسرا الیکٹران آئے گا سگما سٹار وان ایس تو سگما سٹار وان ایس وہ خالی رہے گا اس لیے اس کے اندر کوئی فلنگ نہیں ہوگی تو یہ اس کے الیکٹرانک کنفیگریشن ہوگئے اب اسی طرقے سے ایکزمپل وان تو یہ ہوگئی میں آپ سے کہتا ہوں ہیلیم کی ایکزمپل ایکس بلین کر دیں تو ہیلیم کو بھی اسی سیکونس سے فالو کریں گے ایک دو کو آپ دیکھیں گے خود ہی سمجھ آ جائے گا ایک دو ایکزمپل آپ پہلے دیکھیں پہلے آپ نے یہ ساری ایکزمپل مجھ سے پڑھنی ہے اس کے بعد آپ نے اپنی طرف سے پریکٹس کرنی ہے بچو ہیلیم ہیٹو ڈائی اٹامک مالیکیول ہے تو سب سے پہلے آپ اس کی الیکٹرانک کنفیگریشن لکھو گے ہیلیم اٹامک نمبر ٹو ہوتا ہے الیکٹرانک کنفیگریشن لکھو گے تو وان ایس ٹو ہو جائے گا دوسرا بھی ہیلیم اٹم ہے اس کی بھی یہی الیکٹرانک کنفیگریشن ہوگی تو سب سے پہلے کیا کروں گا میں انرجی ڈائیگرام اس کی بناوں گا تو انرجی ڈائیگرام اس کی بناتے ہیں یہ ہمارے پاس دو لائنیں ہم ایسے کھینچ لیں گے یہ دو لائنیں کھینچنے کے بعد آپ کو پتا ہے یہ انرجی لیول کو انڈیکیٹ کرتا ہے نیچے سے اوپر کی طرف انرجی انکریز ہو رہی ہوتی ہے تو اس لیے یہ انرجی ڈائیگرام اس کی بن رہی ہے اس سائیڈ پہ میں لکھ دوں گا اٹامک آربیٹل اس سائیڈ پہ بھی لکھ دوں گا اور دو ایٹم میرے پاس موجود ہیں ہیلیم کا ایک ایٹم ادھر ہو جائے گا ایک ایٹم ادھر جائے گا اب دو ہیلیم ایٹم بھی میں نے لکھ دیئے اب اس کے بعد میں نے کیا کرنا ہے بچوں کہ اس کا سب سے پہلے انرجی ڈائیگرام میں سب سے پہلے الیکٹران مجھے پتا ہے سگما 1S میں فل ہوں گے پھر سگما سٹار 1S میں فل ہوں گے پھر سگما 2S میں پھر سگما سٹار 2S میں تو اس لئے اس جگہ پہ میں لکھوں گا کیونکہ اس کا الیکٹرانک انفیگریشن ہے 1S اس میں دو الیکٹران ہے اس کا بھی 1S ہوگا ہے کیونکہ ایلیم ایٹم ہے اس کا بھی 1S ہوگا اس میں بھی دو الیکٹران ہوں گے اب نیچے کی طرف جو بنتے ہیں بچوں وہ کون سے بنتے ہیں بانڈنگ اس لئے سب سے پہلے میں اس کی ڈائگرام بنا لیا کروں گا پھر فلنگ شروع کروں گا تو ادھر لکھوں گا جی سگما 1S اور اس کے اوپر کی طرف پہلے ڈائگرام میں میں نے ڈائگرام پوری کر لی اور سگما سٹار 1S اب میں اس کے بعد فلنگ شروع کرتا ہوں ٹوٹل میرے پاس الیکٹران فور ہے بچوں تو فور الیکٹران کا مطلب یہ ہوگا کہ ٹوٹل میں نے نہیں دیکھنا کی کدھر سے آ رہا ہے بچوں دو الیکٹران لازم بات ہے اس میں آ جائیں گے اور دو اس میں آ جائیں گے فور پورے ہوگے اب میرے پاس نیکسٹ الیکٹران موجود نہیں ہے اس لئے ہم اس میں اگر ہم آتے ہیں تو بچوں اس کے بانڈنگ میں دو الیکٹران ہیں انٹی بانڈنگ میں دو الیکٹران ہیں نیکسٹ میں نے کیا کام کرنا ہے بچوں بانڈ آرڈر اس کو بتا دینا ہے تو بانڈ آرڈر میں میں آپ کے سامنے فارمولا بتاتے نہیں لگا ہوں bond order is equal to number of electron in bonding molecular orbital کتنے ہیں جی bonding میں جو سٹار کے بغیر والے ہیں تو two minus anti bonding number of electron in anti bonding جو اوپر کی طرف بنتے ہیں وہ anti bonding ہے two divided by two آ جائے گا تو میرے پاس آپ کو بتایا zero divided by two تو answer zero آ رہے ہیں تو یہ ہمارے پاس اس کا bond order نہیں ہے تو جب bond order نہیں ہے تو بچوں پھر میں ہیلیم کے بارے میں یہ نہیں لکھ سکتا کہ یہ diamagnetic ہے یا paramagnetic ہے کیونکہ bond order ہی نہیں ہے molecule exist ہی نہیں کرتا تو اس لئے یہ تھیوری بتا رہی ہے کہ ہمارے پاس اس کا bond order zero آ رہا ہے تو H2 molecule جو ہے وہ exist نہیں کرتا H2 molecule cannot exist یہ ہمارے پاس exist نہیں کرتا تو یہ ہمارے پاس اس کی application میں دو application ہو گئیں اب ذرا آتے ہیں بچوں oxygen کا structure میں آپ کے سامنے explain کرتا ہوں تھوڑا سا آپ نے دھیان کرنا ہے تاکہ یہ چیز آپ کو سمجھا جائے اسی rule کو follow کروں گا تو سب سے پہلے next میں oxygen کا structure آپ کے سامنے explain کرنے جا رہا ہوں تو اگر ہم oxygen کے structure پہ آتے ہیں تو oxygen atomic number مجھے بتا ہے کہ O2 کو explain کرنا ہے میں نے اس کو تو اس oxygen کا ایک oxygen کا atomic number 8 ہوتا ہے تو electronic configuration اگر ہم لکھیں تو اس کے electronic configuration ایسے بن جائے گی 1S2 according to the huns rule لکھیں گے آپ کے پاس next آئے گا 2S2 simple rule کے مطابق پھر MOT کے مطابق چلیں گے اور پھر اسی طریقے سے آپ کے پاس آ جائے گا 2PX1 2PY1 2PZ1 سات ہوگے ایک آٹھ اس میں الیکٹران فل ہوگے آٹھ اس کے پورے ہوگے دوسرا oxygen ہے اس کے بھی ایسے ہی ہوں گے تو بچوں اس کی energy diagram میں یہاں بناتا ہوں اس side پہ valence shell کے لئے اس کو بنایا جاتا ہے بچوں تو صرف valence shell سے draw کرتا ہوں یہ K shell ہے اور یہ L shell ہے بچوں میں چاہوں تو 2S بھی چھوڑنا چاہوں تو چھوڑ سکتا ہوں صرف valence orbital بھی بنا سکتا ہوں لیکن میں کوشش کروں گا بچوں valence shell پورا بناوں تو میں سب سے پہلے آپ کے پاس اس کے energy diagram بنا لیتا ہوں یہ لائنیں ایسے کھینچیں گے یہ دو لائنیں آپ نے اس طریقے سے کھینچ لینی ہے یہ آپ نے لائنیں اس میں کھینچ لینی دو energy levels کے لحاظ سے اب آپ کو بتا ہے کہ ادھر آپ کے پاس atomic orbital لکھنا ہے ادھر بھی آپ نے atomic orbital لکھنا ہے اور atomic orbital آپ کو ہوتا ہے O2 میں دو oxygen ہے ایک ادھر oxygen آ جائے گا ایک ادھر آ جائے گا valence shell سے بنانا شروع کریں گے اس کا مطلب ہے کہ اس کا sigma 1s اور sigma star 1s بنانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ valence shell 2s سے شروع ہو رہا ہے تو ہم oxygen کے لیے energy level یہ اوپر والا فیل کرتے ہیں اس کا مطلب ہے پہلے میں بناوں گا جب bonding میں یہ بنے گا پھر anti bonding ایسے چلتا جاؤں گا تو یہاں پہ پہلے تو میں simple طریقے سے اس کو لکھ لیتا ہوں یہاں لکھتا ہوں جی 2s اس میں دو elektron ہیں پھر اسی طریقے سے اس سے گھر پہ لکھ لیتا ہوں 2px اس میں دو elektron 2py اس میں ایک elektron یہ ادھر سے دیکھ رہا ہوں اور 2pz اس میں ایک elektron کیونکہ یہ degenerate orbitals ہیں ان کو ایک ہی جگہ بنایا ہے دوسرا oxygen atom ہے اس کی electronic configuration بھی اس کا energy level بھی یہی ہوگا کہ سب سے energy میں low یہ ہوگا اس کے بعد ان کی energy آپس میں برابر ہے 2px simple طریقے سے جب ہم پڑھتے ہیں اس میں دو elektron 2py اس میں ایک elektron 2pz اس میں ایک elektron اب میں نے ان کے پوری diagram پہلے بنا لینی ہے filling end پہ شروع کرنی ہے بچوں پہلے کام کرنا ہے یہ پوری energy diagram بنانی ہے لازم بات ہے 2s سے آپ نے بنانا شروع کیا اس کا bonding بنے گا اور اس کا anti bonding بنے گا تو اس کا bonding کیا بنے گا جی sigma 2s یہ بنے گا اس کا anti bonding کیسے بنے گا اس کا anti bonding اوپر کی طرف بنے گا یہاں پہ بنے گا اس کا نام ہوگا sigma star 2s یہاں تک پہنچ گیا اب اس کے پہلے ہمیں پتا ہے کہ ان کے bonding اور anti bonding ہمیں پتا ہے کہ جب fluorine oxygen کے لئے ہم follow کرتے ہیں کیونکہ oxygen ہے یہ ان دونوں کے بعد sigma 2px بنے گا پھر پائے یہ نیچے کی طرف بنیں گے سٹار کے بغیر والے اور یہ سٹار والے سارے اوپر کی طرف بنیں گے تو ہم سٹار سے بغیر والے بنا رہے ہیں تو سب سے پہلے اس کے بعد جو filling ہوتی ہے وہ ہمارے پاس اس میں filling ہوگی جی تو یہاں ہم لکھ دیں گے جی اس سے گھر پہ آ جائے گا sigma 2px اس کے الیکٹران یہاں پھر لوں گے ٹھیک ہوگے آپ اسی طریقے سے کیونکہ اس کے بعد جو ہیں وہ بھی انٹی وہ بھی ہمارے پاس سٹار کے بغیر والے ہیں یہ fluorine oxygen کے ان کو بھی آپ ایسی بنائیں گے تو یہاں لکھیں گے پائے ٹو پی وائے ایکول ہو جائے گا پائے ٹو پی زیڈ ان کے اندر بھی الیکٹران یہاں پہ اسی طریقے سے ہم fill کریں گے اب نیکسٹ ہمارے پاس انٹی بانڈنگ ان کے بنانے ہیں اور سٹار والے اوپر کی طرف بنتے ہیں اور پہلے بن رہے ہیں اس انرجی لیول کو آپ غور سے دیکھیں تو پہلے کون سا بنانا چاہیے مجھے اس لیے سامنے لکھا تھا کہ بچوں آپ کو سمجھ آ جائے یہ سٹار والے آپ کو پہلے بنانے پڑیں گے تو اس لیے میں ایتر لکھوں گا پائے سٹار ٹو پی وائے ایکول ٹو پائے سٹار ٹو پی زیڈ یہ بن جائے گا اب اس میں ہمارے پاس لازم بات الیکٹران فل کرنے انڈ پہ یہ ہم ایسی ان کی جگہ چھوڑ دیں گے سب سے ٹاپ پہ کون سا بنے گا ہمارے پاس سگما سٹار ٹو پی ایکس یہ انرجی ڈائیگرام آپ نے ہمیشہ پہلے ڈرا کر لینی ہے جب بھی کسی کی الیکٹرانی کنفیگریشن ہو آپ کو پتہ ہونا چاہیے تو یہ آپ کے پاس ہے سگما سٹار ٹو پی ایکس اس میں الیکٹران یہاں فل کریں گے اب بچوں فلنگ شروع کرتے ہیں اب فلنگ لازم بات ہے ہم جمپ نہیں کر سکتے بچوں ایکارڈنگ ٹو جو الیکٹرانی کنفیگریشن رول ہیں ہونز رول پولی ایکسلویجن پرنسیپل یا افبو پرنسیپل ان کو فالو کرنا ہے سب سے پہلے الیکٹران فل ہوں گے بچوں تو میرے پاس سب سے پہلے الیکٹران اس میں فل ہوں گے تو یہاں پہ دو ہیں ادھر بھی دو ہیں چار ہیں دو اس میں آ جائیں گے بچوں اور دو اس میں آ جائیں گے یہ چار الیکٹران فل ہو گے نیکسٹ میرے پاس چار ادھر ہیں چار ادھر ہیں میں نے نہیں دیکھنا کدھر سے کون سا آ رہا ہے چار ادھر ہیں چار ادھر ہیں آٹھ الیکٹران ہے آٹھ الیکٹران فل کرنے ہیں تو آپ کو تاہیے کسی بھی آرمیٹل میں دو سے زیادہ الیکٹران نہیں آتے دو اس میں آ جائیں گے ایک آرڈنگ تو دہونز رول پہلے ایک ایک اس میں آئے گا پھر ایک ایک اور اس میں آ جائے گا چھے ہو گئے ابھی میرے پاس کتنے باقی بچ گئے چار ادھر تھے چار ادھر تھے آٹھ تھے ابھی میرے پاس دو باقی بچ گئے ہیں ایک اس میں آ جائے گا اور ایک اس میں آئے گا بچے گلتی کیا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں دو اس میں ہے دو اس میں ہے اس کے دو ادھر ڈال دیتے ہیں اس کے باقی دو اوپر ٹاپ میں ڈال دیتے ہیں یہ غلط ہے بچوں درمیان کے آرمیٹل چھوڑ کے نہیں جا سکتے اب آپ کے پاس یہ بن گیا اب میں آپ سے کہتا ہوں اس کا بانڈ آرڈر بتاؤ تو آپ اس کا بانڈ آرڈر کیسے بتاؤ گئے نمبر آف الیکٹران ان بانڈنگ مالیکیولر آرمیٹلز بانڈنگ مین جن کے اندر بچوں جن کے اوپر سٹار نہیں ہیں تو یہ یہ آپ کے پاس سٹار کے بغیر والے ہیں ایٹ ہو گیا مائنس نمبر آف الیکٹران ان انٹی بانڈنگ انٹی بانڈنگ ٹو ٹری فور فور ہو گئے ڈیوائڈڈ بائی ٹو رول ہے فور ڈیوائڈڈ بائی ٹو اس ایکوال ٹو تو اکسیجن کے درمیان ڈبل بانڈ موجود ہوتا ہے اب میں آپ سے کہتا ہوں یار اکسیجن پیرا ہے یا ڈائے ہے تو آپ ذرا چیک کرتے جاؤ یہاں تو سارے پیئرڈ ہیں لیکن یہاں دو انپیئرڈ ہیں تو کہیں پہ بھی سنٹر میں کہیں پہ بھی بانڈنگ میں یا انٹی بانڈنگ میں اکیلا الیکٹران نظر آئے گا تو ہم کہیں گے وہ پیرا مگنیکٹک ہے تو ہم لکھیں گے اوکسیجن is پیرا مگنیکٹک اگر میں آپ سے کہوں بچو اس کے الیکٹرانک کنفیگریشن لکھیں تو آپ اس کے الیکٹرانک کنفیگریشن اگر آپ لکھو گے تو بچوں الیکٹرانک کنفیگریشن تو آپ نے بلکل شروع سے لے کے چلنی ہوگی اس کا مطلب ہے ہم الیکٹرانک کنفیگریشن کچھ ایسے لکھیں گے O2 کی O2 کی الیکٹرانک کنفیگریشن ہم نے لکھنی ہے تو ہمیں پتا ہے کہ ہم نے تو ویلنش شیل کے لیے اس کو ڈرا کیا تھا ایدروائز ہمیں پتا ہے کہ اس سے پہلے اس میں بھی الیکٹران فل ہوں گے اور اس میں بھی فل ہوں گے تو اس لیے الیکٹرانی کنفیگریشن لکھیں گے تو سگما وان ایس اس میں دو الیکٹران اس کی انرجی لیس ہوگی سگما سٹار وان ایس اس میں دو الیکٹران یہ چار الیکٹران او ٹو میں ٹوٹل آپ پتہ ہے ایک آکسیجن کا ٹامک نمبر سکس ہے ایٹ ہے تو دو کے لیے سکسٹین الیکٹران فل کرنے ہیں پھر ہمارے پاس آ جائے گا لیس دن سگما ٹو ایس لیس دن سگما سٹار ٹو ایس ان دونوں میں دو دو الیکٹران فل کرنے ہیں آٹھ الیکٹران فل ہوگئے ہیں نیکسٹ میرے پاس کس میں فل ہوگا آپ ادھر سے باقی تو ادھر سے بھی دیکھ سکتے ہو نیکسٹ آپ نے فل کیا ہوئے ہیں سگما ٹو پی ایکس میں اس میں دو الیکٹران نیکسٹ کس میں الیکٹران فل کی ہوئے ہیں پائے ٹو پی وائے پائے ٹو پی زیڈ میں فل کی ہوئے ہیں ان کے انرجی برابر ہے پائے ٹو پی وائے ایکول کیا ہوئے ہیں پائے ٹو پی زیڈ اور ان دونوں میں دو دو الیکٹران فل ہوئے ہیں نیکسٹ سب سے آخر میں الیکٹران کس میں جا رہے ہیں ان کے بعد اس میں جا رہے ہیں تو لیس دین آگے جگہ نہیں ہے بچوں ادھر لکھنے لگا ہوں پائے سٹار ٹو پی وائے ایکول ہے ون الیکٹران اس میں ڈالا ہوئے ہیں اور پائے ٹو پی پائے سٹار ٹو پی زیڈ اس میں بھی ایک الیکٹران تو یہیں سے آپ چیک کرو میں نے یہیں سے دیکھ کے لکھی الیکٹرانک کنفیگریشن یہ شروع میں دو ڈال دی ہیں ان کو بعض دفعہ بک میں آپ کو ایسے نظر آ رہا ہوتا ہے بچہ کہہ رہا ہوتا ہے سر یہ بک میں کیا لکھا ہوئے تو یہاں کئی آر بیٹل اس کو کئی ڈیش آر بیٹل کہہ دیتے ہیں تو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں باقی آپ وہی لکھ دیں ویلن شیل کی لکھ دیں تو یہ آپ ٹوٹل دیکھیں تو آپ کے پاس سکسٹین الیکٹران ہے دو چار چھے آرٹھ دس بارہ چودہ پندرہ اور سولہ سکسٹین الیکٹران موجود ہیں تو یہ بچو آپ کے پاس ایم او ٹی تھی اب اسی ایم او ٹی میں ایک چھوٹی سا ایک منٹ کے لحاظ سے باقی انشاءاللہ نیکس لیکچر میں آپ پڑھیں گے اگر میں آپ سے یہی سٹیکچر پوچھوں او ٹو پلس ون کیا ہے تو بچو او ٹو پلس ون کتنے الیکٹران نکالنے ہیں بچو پلس کا مطلب ہے الیکٹران کم ہو گئے ہیں جب پلس آئے گا تو اتنے الیکٹران نکال دیں تو بچو پلس ون کا مطلب ایک الیکٹران نکالنا ہے تو ایک الیکٹران نکال دیں تو ایک سائیڈ پر کسی سائیڈ سے ایک الیکٹران نکال دیں جیسے ادھر او لکھ دیا تو اس کے اوپر پلس ون لکھ دیتا ہوں تو بچو اگر پلس ون لکھوں گا تو ادھر سے ایک الیکٹران کم ہو جائے گا یہاں سے کورس اس کو دیکھیں بچو میں سٹیکچر ایکسپلین کر رہا ہوں O2 پلس 1 کا O2 پلس 1 کا O2 کی electronic configuration تو یہی ہے اگر میں کہوں O1 O2 ہوگا اور O2 پلس 1 ہوگا دونوں پہ پلس 1 پلس 1 لکھوں گے تو پلس 2 بن جائے گا ایسے نہیں کرنا ایک پہ پلس ایک کو نارمل رہنے دینا ہے نیوٹرل رہنے دینا ہے ایک پہ پلس 1 لکھ دینا ہے اگر پلس 2 ہوتا تو ایک پہ پلس 1 ہوتا دوسرے پہ پلس 1 ہوتا یسے کر سکتا تھا اب اس کے electronic configuration اگر میں آپ سے کہوں تو 1S2 ہوگا 2S2 ہوگا 2PX1 ہوگا 2PY1 ہوگا کیونکہ electron ایک نکالنا ہے اور آپ کو بتایا کہ سب سے پہلے electron اکیلے رہنا پسند کرتے ہیں ادھر سے electron نکل جائے گا تو یہاں پہ دیکھیں اس سائیڈ پہ پلس 1 کر دیا ہے ادھر سے نارمل رہا دو electron ادھر ہیں دو ادھر ہیں چار ہیں فل ہوگے تین ادھر ہیں چار ادھر ہیں سات ہیں دو چار چھے اور ایک اس میں فل ہوگا یہ خالی ہو جائے گا اس کا یہ خالی ہو جائے گا اب میں آپ سے کہتا ہوں بچوں اسی کی تھیوری کا بانڈ آرڈر بتا دیں تو آپ لازم پاتھ ہے بانڈ آرڈر بتاؤ گے بانڈنگ میں تو آپ کے پاس 2,4,6 آپ کے پاس ہیں جی 2,4,6 اور 8 بانڈنگ میں وہی ہیں انٹی بانڈنگ میں آپ کے پاس ہو گئے جی 2 اور ایک 3 تو یہاں پہ 3 آگیا اب آپ کے پاس یہاں پہ کیا آگیا 5 upon 2 تو آپ کے پاس 5 upon 2 کا مطلب کیا ہوا 8 سے 3 منس کر دیں تو 5 divided by 2 تو یہ آپ کے پاس 2.5 آگیا یعنی پارشلی ٹرپل بانڈ موجود ہے بچوں یہ پارشلی ٹرپل بانڈ ان دونوں کے درمیان موجود ہوگا ایک پہ چارج پلس ون ہوگا پارشلی ٹرپل بانڈ ان کے درمیان ہم نے بنا دیا ہے لیکن یہ بھی آپ کے پاس 2 پلس ون بھی پیرا مگنیکٹک ہے کیونکہ اس کے پاس بھی ایک الیکٹران موجود ہے اگر الیکٹرانک انفیگریشن میں جاؤ گے کرنا ہے تو سب سے آخر والے آربیٹل سے ایک الیکٹران غائب ہو جائے گا سب سے آخر والے آربیٹل سے یہاں سے الیکٹران غائب ہو جائے گا تو یہ آپ کے پاس 2.2 پلس ون ہو گیا انشاءاللہ بچوں نیکس لیکچر کے اندر ہم اس کی باقی اپلیکشن